موسیقی پاکستان سٹاک ڈیٹا چینل میں خوشاندید امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے تو دیکھتے ہیں 2024 کی ڈیویڈنٹ سیریز میں آج کا شیئر داؤد ہرکیولیز دی اے ڈبلیو ایچ یہ سیریز کیونکہ ہم تین سال سے چلا رہے ہیں اور کچھ شیئرز ایسے ہوں گے جن کو ہم نے پچھلے سال کی ڈیویڈنٹ سیریز میں بھی شامل کیا تھا اور 22 کی ڈیویڈنٹ سیریز میں بھی شامل کیا تھا تو جو ایسے شیئرز ہوں گے ان کا ہم سٹیٹس دیکھیں گے کہ 22 سے اب تک اس میں کتنا پروفٹ ہوا یا نقصان اور 23 سے اب تک کتنا پروفٹ یا نقصان ہوا اور داؤد ہرکیولیز اس سیریز میں پہلی مرتبہ شامل ہو رہی ہے اس لیے یہاں پہ کوئی پرانی اسیسمنٹ تو ایڈڈ نہیں ہے تو اس کا نئے سیریز سے آج تجزیہ کرتے ہیں لیکن اس کے ریزلٹس کل ہی آئے ہیں اور ریزلٹ آنے کے بعد اس کو لوڈ لوک لگ گیا اور یہ تقریباً 131 پر بند ہوا تو پہلے اس کے کوارٹلی ریزلٹس کا جائزہ لیتے ہیں اب جو اس کے ریزلٹس آئے وہ 23 سال کے تھے جو کہ تقریباً 21.5 روپے کا ایپی ایس اور پورے سال میں 18 روپے کا ڈیویڈنٹ اب یہ ایپی ایس تو کافی اچھا ہے اور ڈیویڈنٹ بھی اچھا ہے اس ریٹ کے حساب سے تو یہ لوڈ لوگ پہ کیوں گیا اصل میں جو کوارٹل فور کے ریزلٹس آئے ہیں اس میں کوئی ڈیویڈنٹ نہیں دیا ڈیویڈنٹ پہلے دے چکے ہیں 18 روپے کا پہلے 9 مہینے میں اور اس مرتبہ کوئی نہیں دیا لیکن ایپی ایس مناسب ہے 5 روپے کی اب اس کے بارے میں اگر آپ ہماری پرانی ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو آپ جانتے ہیں بیسیکلی یہ کمپنی اس کی اینگرو میں انویسٹمنٹ ہے اور دوسری کمپنیز میں بھی انویسٹمنٹ ہے اور وہاں سے جو ڈیویڈنٹ انکم ملتی ہے تو وہ بیسیکلی ان کی انکم کا ذریعہ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے اینگرو نے پچھلے سال کوارٹر ون میں 40 روپے کا ڈیویڈنٹ دیا تھا تو انہوں نے بھی دیکھ لیں پہلے کوارٹر میں 15 روپے کا ڈیویڈنٹ دیا اور اینگرو نے اس کے بعد کوئی خاص ڈیویڈنٹ نہیں دیا تو انہوں نے بھی نہیں دیا پچھلے سال کے کوارٹر فور میں دیکھیں تو انہوں نے تب بھی نہیں دیا تھا اگر ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ کوارٹر فور میں ڈیویڈنٹ نہیں دیتے کیونکہ اینگرو کی بھی آگے سبسیڈریز ہیں اور زیادہ تر کمپنیاں اپنے اینوال ریزلٹس میں ڈیویڈنٹ دیتی ہیں اور یہ کمپنی عام طور پہ اپنے کوارٹر ون میں اچھا ڈیویڈنٹ دیتے ہیں تو یہ ریزلٹ کوئی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف نہیں آیا ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ایکسپیکٹیشنز کی ہوئی تھی کہ بہت اچھا ڈیویڈنٹ آ جائے گا اور ڈیویڈنٹ کوئی نہیں آیا تو اس کو مار پڑی اصل میں ایک دن پہلے اس کو اپر کیپ لگایا گیا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی ایک دم اور وہیں پہ پھر آپ کو پتا ہے جو ٹیکنیکل اینلسٹ ہوتے ہیں وہ عام طور پہ اپنے کلائنٹس کو یا ان کے جو ویڈیو ان کی دیکھتے ہیں ان کو یہی کہتے ہیں کہ جب کسی شیر میں تیزی ہونے لگے تو اس کو پکڑ لیں تو یہ ایک دھوکے بازی والی چال ہمیں لگتی ہے کہ ایک دن پہلے بلا وجہ اس کو اپر کیپ لگایا گیا آج بہت سے لوگوں نے اس کو اوپر خرید لیا ہوگا کہ پتہ نہیں اب یہ کہاں چلا جائے گا اور ریزرٹس آنے کے بعد جو موومنٹ اس میں آئی ہمیں 99% یقین ہے کہ وہ بھی دھوکے بازی والی موف تھی اس کو جان کے آج لورڈ لاک لگایا گیا تاکہ لوگ در کے بھاکے اس میں سے نکل جائیں اور جو لوگ گیمرز ہیں وہ اس کو اٹھا لیں اب اگر لوگوں نے در کے اس کا مال آج نہیں بیچا جو ٹریڈرز ہوتے ہیں تو اس کو ہو سکتا ہے کل بھی لوڈ لاک لگ جائے اور جب گیمرز کو اپنی مرزی کا مال مل جائے گا تو وہ اس کو یہاں سے واپس اوپر لے جائیں گے تو بظاہر تو آپ نے یہ اسیسمنٹ کرنی ہے کہ ابھی ایک اندازہ کرتے ہیں آگے چل کے ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے کہ اگر چوبیس میں بھی تئیس جیسی ای پیس رہتی ہے اکیس روپے کی اور اٹھارہ روپے کا ڈیویڈنٹ دیتے ہیں تو اٹھارہ روپے کے حساب سے تو اس ریٹ پہ یہ برا نہیں ہے اس لیے ہمارے مطابق اگر کسی کے پاس ہے تو گھبرانا نہیں چاہیے اور اگر نیچے جاتا ہے تو اور لینا چاہیے ہم نے آج لور کیپ پہ تھوڑے سے بائی کیے اور اگر کل اس کو لور کیپ لگتا ہے تو ہم پھر بائی کریں گے ہم آپ کو اپنی سٹریٹیجی بتا رہے ہیں اور اس کے پیچھے اور وجہ بھی ہے جو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں جو آپ جانتے بھی شاید ہوں اور آگے بھی اس پہ بات کر لیتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے بتاتے چلیں ہم کوئی بائی سیل کال نہیں دیتے صرف فنڈامنٹل انیلیسز کرتے ہیں فیصلہ سب نے خود کرنا ہے کیونکہ منافع میں موج اپنی اپنی اور نقصان میں دور اپنی اپنی تو یہاں پہ تو اس میں کوئی بات نہیں کرنی جیسا ہم نے پہلے کہا اب اس میں اگلی انفارمیشن دیکھ لیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں جی اس کے چار سال کا ٹرینڈ اب بیس میں سات روپے پہ چھتر پیسے کی ای پی ایس اکیس میں آٹھ روپے ستائیس کی ای پی ایس بائیس میں سات روپے چھتر پیسے کی ای پی ایس اور تائیس میں کافی اچھی ہو گئی اکیس روپے پچاس پیسے کی اب جو سب سے زیادہ بینیفٹ ان کو ہو رہا ہے جو ہمارا اندازہ ہے وہ انگرو فرٹیلائزر کی پرفارمنس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور پچھلے دو کورٹرز میں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے چودہ روپے کا ڈیویڈنٹ دیا وہ ڈیویڈنٹ دیتے ہیں انگرو کو انگرو ان کو دیتا ہے اور یہ اپنے شیئر ہولڈرز کو باقی سبسیڈرز کی پرفارمنس بس مناسب چل رہی ہے ای پی سی ایل کی ای پی کیو ایل کی اور کچھ پرائیوٹ کمپنیاں بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ بینیفیشل ان کے لیے انگرو فرٹیلائزر ہے اور بظاہر ابھی لگ نہیں رہا کہ انگرو فرٹیلائزر کی پرفارمنس نیچے آئے گی کیونکہ گیس مہنگی کرنے کے بعد وہ اپنے یوریا کی پرائیس بھی تو بڑھا لیتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ای فرٹ کی ای پی ایس اگلے سال میں زیادہ ہی ہوگی اس سال کے مقابلے میں اور وہ زیادہ ہوگی تو وہ زیادہ ڈیویڈنٹ دیں گے تو پھر انگرو اور ڈی اے ڈیوی ایچ بھی ڈیویڈنٹ زیادہ دے سکتے ہیں یا کم از کم اتنا مینٹین کر سکتے ہیں اب ان کا ڈیویڈنٹ دیکھیں کہ اکیس روپے میں سے اٹھارہ روپے دے دیئے تو اور کیا چاہیے بلکہ بائیس میں سارے ساتھ کما کے پندرہ روپے کا ڈیویڈنٹ دیا یعنی کہ جو پرانے پیسے انہوں نے رکھے ہوئے تھے اپنے پاس ان میں سے بھی دے دیا اکیس اور بیس کا ڈیویڈنٹ بھی اکیس اور بیس کی ایپیس سے زیادہ ہے بہت زیادہ نہیں لیکن پھر بھی زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کی ایپیس کم ہوئی پھر بھی مناسب ڈیویڈنٹ دیتے رہیں گے لیکن ابھی کے حوالے سے ہم یہی اندازہ لگاتے ہیں کہ اگلے سال کی ایپیس بھی اکیس روپے تک ہوگی اور ڈیویڈنٹ اٹھارہ روپے کا دیں گے یعنی کہ اگلے بارہ مہینوں میں ڈیویڈنٹ اٹھارہ روپے کا ہوگا اور آج کے ریٹ پہ اٹھارہ روپے کے ڈیویڈنٹ کے حوالے سے ڈیویڈنٹ ییلڈ بنے گی چودہ فیصد ساتھ ہی اگر ہم ان کی بک ویلیو دیکھ لیں تو بک ویلیو بنتی ہے ستاون روپے لیکن اس شیر کی بک ویلیو کی اتنی اہمیت نہیں ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ جو بھی کمپنیاں ڈیویڈنٹ زیادہ دیتی ہیں تو ان کی بک ویلیو بہت زیادہ نہیں ہوتی اور ان کی اسیسمنٹ میں بک ویلیو کا فیکٹر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے ڈیویڈنٹ ییلڈ کا امپورٹنٹ ہونا چاہیے لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر اوورال اس گروپ کی بات کریں جو ڈی اے ڈی وی ایچ کی اگر کنسولیڈیٹڈ فائنینشل سٹیٹمنٹ کی بات کریں جس میں ان کی تمام سبسیڈریز شامل ہیں تو اس گروپ کی بک ویلیو پانچ سو سے زیادہ ہے تو یہ بہت سٹرانگ کمپنی ہے بہت کم ریٹ پہ ہے اور لانگ ٹم کے لیے اس میں انویسٹ کرنا بنتا ہے اور جو ہم نے ایک اور آپ کو بات بتائی کہ کیوں ہم اس میں تھوڑے سے زیادہ آپٹیمسٹک ہیں اور ہم نے آج بھی کیوں اس کو خرید لیا لور لاؤگ پہ اور ہم کیوں کل بھی لور لاؤگ پہ خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں ویسے تو صرف اٹھارہ روپے کے ڈیویڈنٹ کے حساب سے بھی یہ ریٹ اچھا ہے لیکن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انگرو اپنے thermal energy assets بیچنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے انگرو گروپ کے اندر ویسے ہی کافی تیزی آئی ہوئی ہے پچھلے کچھ عرصے سے انگرو میں بھی تیزی تھی DAWH میں بھی تیزی تھی اور ان کی سبسیڈریز میں بھی تیزی آ جاتی ہے EPQL بغیرہ میں تو ابھی یہ تو نہیں پتا کہ وہ کب بکیں گے assets اور کب ان کو پیسے ملیں گے اور اس پیسے سے کیا یہ نئی investment کریں گے یا یہ shareholders میں dividend بانٹ دیں گے لیکن ہمیں کچھ شک ایسا ہے کہ thermal energy assets بیچنے کے بعد انگرو اس میں سے کافی مناسب پیسے dividend میں دیں گے جو کہ اضافی dividend ہوگا اور اسی وجہ سے انگرو کے شیئر میں بھی تیزی آئی ہوئی ہے DAWH میں بھی تیزی تھی result آنے سے پہلے اور ہو سکتا ہے کچھ عرصے ان کو pressure میں رکھا جائے لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ تیزی پھر آ سکتی ہے بس یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھار یہ sale والی جو transactions ہیں وہ کئی دفعہ time لے لیتی ہیں 3 مہینے 6 مہینے 9 مہینے سال بھی لے لیتی ہیں لیکن اگر ہم یہ انتظار کرتے رہ جائیں کہ جب وہ transaction ہوگی تب ہم خریدیں گے تو there's a possibility کہ وہ transaction ہونے سے پہلے ہی یہ کافی اوپر چلا جائے لازمی نہیں ہے لیکن یہی assessment کرنی ہوتی ہے اور اسی کے مطابق اگر آپ کو کسی entity میں future میں اچھی growth نظر آ رہی ہو کسی بھی حوالے سے یا اچھے dividend ملتے نظر آ رہے ہیں ہو کسی بھی حوالے سے تو اس کو well in time پہ آپ کو لے کے رکھ لینا چاہیے اور پھر انتظار کرنا چاہیے چاہے آپ کو ایک سال تک انتظار کیوں نہ کرنا پڑے کیونکہ ہم نہیں جانتے وہ تیزی اس share میں ایک دن بعد آئے گی ایک ہفتے بعد آئے گی ایک مہینے بعد آئے گی یا ایک سال بعد آئے گی لیکن جب تک یہ اپنے assets کو بیچنا چاہتے ہیں وہ تیزی اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے آتی رہے گی unless کہ یہ ہمیں بتا دیں stock market پہ announce کر دیں کہ اب انہوں نے اپنے assets بیچنے کا ارادہ ترک کر لیا ہے لیکن ہمیں ایسا نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے تو اس کے against اپنے consolidated accounts میں impairment بھی record کر لی ہے یعنی کہ کچھ accounting آپ سمجھ لیں requirements ہیں وہ انہوں نے accounts میں شامل بھی کر لی ہیں اور عام طور پہ ان کو صرف تب ہی شامل کیا جاتا ہے جب کوئی transaction بالکل execute ہونے والی ہو یا management نے جس کا ارادہ مکمل طور پر کر لیا ہو ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ sale کرنے کے بعد ان کو کتنے پیسے ملیں گے تو یہ آپ اپنے broker سے confirm کریں لیکن کچھ لوگوں کے خیال میں وہ 60 سے 80 روپے تک بھی ہو سکتے ہیں اور اگر وہ سارے کے سارے پیسے dividend میں نہ بھی دیں پھر بھی اگلے سال میں انگرو کی طرف سے 30 سے 40 روپے کا فالتو dividend آ سکتا ہے اور داؤدھرکولیز کی طرف سے 10 سے 15 روپے کا فالتو dividend آ سکتا ہے اور اسی basis پہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ اس ریٹ پہ بھی اچھا ہے اور اگر یہاں سے نیچے جاتا ہے تو پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ investment وہاں پہ بھی کرنی چاہیے لیکن یہ ہم نے آپ کو اپنی strategy بتائی اور اپنی assessment بتائی آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کیونکہ وجہ آپ جانتے ہیں شیر زیادہ نیچے چلا گیا اور اوپر ہی نہ آیا یا وہ sale transaction نہ ہوئی تو روتے ہوئے آپ نے ہمارے پاس نہیں آنا اپنے risk کو خود manage کرنا ہے آپ نے اس سال کی dividend series میں تقریباً 6 سے 7 کمپنیاں نئی ہم شامل کریں گے جو پچھلے سال نہیں تھیں اور ہم ساتھ ہی آپ کو ان کمپنیوں کا بھی بتائیں گے جو ہم نے نکال دی ہیں تو آج کی ایک نئی کمپنی جو شامل کی ہے اس کے against جو ہم نے ایک نکال دی ہے اب ہم آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو جو کمپنی ہم نے نکالی ہے وہ ہے پاکستان international container terminal پچھلے سال جب ہم نے اس کی assessment کی تھی تو تب اس کے وہ dividends جاری تھے اور اس کا business بھی چال رہا تھا لیکن ہم نے اپنی assessment میں کہا تھا کہ جب تک اس کا business چلے گا تب تک یہ اچھا dividend دیتے رہیں گے لیکن اس میں risk ہوگا کہ اگر اس کا business بند ہو جائے تو یہ بہت نیچے جا سکتا ہے کیونکہ اس کی book value کوئی خاص نہیں ہے تو book value کی relevance یہاں پہ آتی ہے کہ اگر کوئی company بند ہو رہی ہو اور اس کی book value اس کی share price سے اوپر ہے تو وہ بند ہونے کے بعد بھی اس کا share اوپر جا سکتا ہے اور اگر اس کی book value share price سے نیچے ہے تو وہ بند ہوتے ساتھ ہی بہت نیچے آ سکتا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے یہ جب گرا تو یہ بہت جلدی بہت نیچے تک آ گیا تھا لیکن یہیں پہ important ہوتا ہے کہ جب آپ assessment سنتے ہیں تو اس کو غور سے سننا چاہیے اور اس کی تمام باتوں کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ایک تو یہ ہر quarter میں dividend دیتا تھا اب کسی بھی analyst کے لیے possible نہیں ہوتا کہ وہ ایک assessment کرے اور ہر روز یا ہر ہفتے اس share کے بارے میں update کرے تو یہ آپ کی اپٹی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس share کے حوالے سے کوئی بھی information آگے آتی ہے تو آپ اس کی خود جانکاری رکھیں اور اس میں جو بڑا crash آیا اس سے پہلے اس نے دو quarters میں کوئی dividend نہیں دیا تو وہیں پہ پہلی بات کان کھڑے ہو جانے چاہیے تھے اور ہم نے اپنی holding بیش دی تھی اور اس time پہ شاید ہم daily video بناتے تھے تو کہیں پہ ہم نے شاید اس کا ذکر بھی کر دیا ہو اب ہمیں یاد نہیں ہے لیکن ہم نے اپنی holding بیش دی تھی اور جب اس کی خبریں market میں آ گئی تھی کہ یہ اس کا contract renew نہیں ہوا تو تب بھی اس میں گنجائش تھی اس time پہ بھی یہ share 150 کے آس پاس چل رہا تھا آہستہ آہستہ کر کے نیچے آ رہا تھا کہ اب اس میں سے نکل جانا چاہیے اگین پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس میں investment کرنے سے پہلے ایک تو risk identify کر دیا تھا اور اس کے حوالے سے جیسے ہی پتا لگا کہ بھئی اب اس کا business continue نہیں ہوگا تو اگر تو کسی نے ہماری assessment دیکھ کے اس میں investment کی تھی تو اس کو اس میں سے فوراں نکل جانا چاہیے تھا کیونکہ ہم ورس پہلے ہی بتا چکے تھے اور اگر کوئی نہیں نکل سکا تو دیکھیں اس پہ پشتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے profit and loss is part of the game part of the business آپ اس سے سیکھیں کہ بھئی اس میں اصل میں ہوا کیا ہے چکر اور کیوں آپ کا اس میں نقصان ہوا ہے تاکہ آپ آئندہ ایسے کسی نقصان سے بچ سکیں اور یہ اتنا نیچے آنے کے بعد پھر اس کو واپس اوپر بھی لے کے گئے پھر اس نے کوئی پرانے پیسے ملنے تھے تو وہ ان کے ڈیویڈنٹ بھی دیا پھر نیچے آ گیا پھر اوپر چلا گیا اور ابھی بھی کچھ ٹیکنیکل اینلیسٹ ہیں جو ہم نے سنا ہے کہ اس کے بارے میں وہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ بائی کر لیں یہاں پر اس کی سپورٹ ہے یہاں پر ریزیسٹنس ہے دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے آپ لوگوں کی سیکھنے کے لیے سوچے سمجھے بغیر ایسے ہی صرف سپورٹ اور ریزیسٹنس پہ کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے سب سے پہلے اس کے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں اس کا بزنس کیا ہے اور پھر اس میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے اب اس کمپنی کا بزنس بند ہو چکا ہے اور ابھی تک کوئی ایسی خبر نہیں آئی کہ بزنس رینیو ہو رہا ہے یا کوئی نیا لائسنس مل رہا ہے اور ان کے ایسٹس بھی کوئی خاص نہیں ہیں تو آپ کیوں ایسی کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں کل کو یہاں سے پچاس سے ایک سو ساٹھ پہ بھی چلا جاتا ہے تو وہ صرف کسی گیم کے نتیجے میں ہوگا یا پھر صرف ایک یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اگر ان کو کہیں پہ کوئی نیا کانٹریکٹ مل جائے لیکن وہ آپ پہلے سے خود سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایسا ہوگا اس کے لیے آپ کو آثنٹیک خبر کا انتظار کرنا چاہیے اب جو اس میں ہو گیا سو ہو گیا آگے کے لیے سبق حاصل کریں اور صرف انہی کمپنیز میں انویسٹ کریں جو اچھی مضبوط کمپنیاں ہیں اچھا کماتی ہیں اور اچھا پیسہ دیتی ہیں اور جن کے بزنس کوئی مستقبل قریب میں ختم نہیں ہونے والا اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس کی اسی رسک کی بیسس پہ تھی کہ اس کا بزنس چلے گا تو یہ ڈیویڈنٹ دیتے رہیں گے اور کورٹلی دیں گے اور جب ان کے بزنس کے بند ہونے کی خبریں آ گئیں تو پھر وہ اسیسمنٹ ویلیڈ نہیں رہتی اور اس میں جو نقصان یہاں پہ بظاہر آپ کو نظر آ بھی رہا ہے تو یہ نقصان ہماری اسیسمنٹ کی طرف منصوب نہیں کیا جا سکتا آپ پھر بھی کرنا چاہے تو آپ کی مرضی آپ کو کوئی روک تو نہیں سکتا لیکن ہم اس کو اپنی طرف منصوب نہیں کریں گے باقی جب ہم تمام شیئرز کی اسیسمنٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اگر کسی شیئر میں پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال میں کوئی نقصان ہوا ہوگا تو ہم وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ذمہ داری تو ہماری تب بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں نقصان کیوں ہوا ہے اور اسیسمنٹ میں کیا کوئی غلطی تھی یا اس کے حالات چینج ہو گئے یعنی ای پی ایس کم ہونا شروع ہو گیا ڈیویڈنٹ کم ہونا شروع ہو گیا اور اسی لئے ضروری ہوتا ہے کہ کورٹلی ریزائلٹس کا جائزہ لیتے رہیں تاکہ کہیں پہ بھی اگر اسیسمنٹ چینج کرنے کی ضد پڑے تو کی جا سکے اسی لئے ہم آپ سے کہتے ہیں کہ فائنینس کی نالج حاصل کریں تاکہ یہ اسیسمنٹ کچھ نہ کچھ ہائی لیول کی آپ خود بھی کر سکیں آپ کو کسی کا ویٹ نہ کرنا پڑے اور آپ اپنی بائنگ سیلنگ کا فیصلہ خود کر سکیں اور ہمارے چینل پہ جو فائنینس فور نون فائنینس پرسن کا کورس ہے وہ کرنے کے بعد آپ یہ اسیسمنٹ خود بھی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو یوٹیوب پہ اور بھی ایسے کورسز اویلیبل ہوں گے اور کچھ لوگ پیمنٹ لے کے بھی یہ کورسز کراتے ہوں گے تو آپ بے شک وہ کر لیں لیکن ضرور کریں فائنینس کی انڈرسٹینڈنگ کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کریں تب ہی آپ لانگ ٹرم میں سٹاک مارکٹ سے کچھ کما سکیں گے اور یہاں پہ لانگ ٹرم میں سروائب کر سکیں گے یہ سارا ڈیٹا ہم نے پی ایسےکس کی سائٹ سے لیا آپ خود ویلیڈیٹ کریں پھر اپنا فیصلہ کریں یاد دھیانی کروا دیں کہ بائی سیل کال نہیں تھی وجہ پہلے بتا چکے تجزیہ پسند آیا تو شیئر لائک سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں خوش رہیں اور اپنے عمل پہ توجہ دیں اللہ کے حوالے